السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم حکومت پاکستان نے احساس کفالت کے مستحق گھرانوں کے لیے تعلیمی وظائف کا اجرا کیا ہے جو کہ نرسلی سے بارویں جماعت تک کے لیے ہے اس کے لیے حکومت پاکستان وزیر آزم عمران خان نے احساس پروگرام کے تحت تعلیم کے فروغ کے لیے ملک بھر میں مستحق گھرانوں کے لیے احساس وقول وظائف کا آغاز کر دیا یہ وظائف پرائمری سیکنڈری اور ہائے سیکنڈری ستاہ کی تعلیم کے لیے مختص ہیں جو مستحق گھرانوں کو دیا جائے گا اب یہ جو وظائف کا طریقہ کار کیا ہے اپلائی کرنے کا اور یہ ہمیں کیسے حاصل ہوگی اس کے لیے ویڈیو آپ اینڈ تک دیکھی گا اور اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو سب سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن آن کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں تب چلتے ہیں ہم ویڈیو کے اگلے مرنے کی طرف اندراج کا طریقہ کار یہ ہے کہ پرگرام میں اندراج کے لیے احساس کے مستحق خاندانوں سے گزارش ہے کہ بچوں کے حمراہ ان کا نادرہ بے فام یا شناختی کارڈ اور تعلیمی ادارے میں داخلہ فام کے حمراہ نزدیکی احساس دفتر پر تشریف لے جائیں اور دوسرا یہ کہ وظیفہ پانے کے لیے ہر بچے کی سکول میں کم از کم ستر فیصد حاضری ضروری ہے پرنہ یہ ممکن نہیں اور تیسرا ہے کہ مزید اگر تفصیلات کے لیے اپنے قریبی دفتر کا پتہ یہاں پر نیچے آپ کے سامنے موجود ہے یو ایرل کورڈ اور یا پھر جو نمبر ہے وہ ٹول فری نمبر 08264473 پر رابطہ کر سکتے ہیں وظائف کی رقم جو ہے کلاس پرائمری کے لیے لڑکے جو ہیں ان کے لیے دو ہزار روپے ہیں اور لڑکوں کے لیے پندرہ سو اسی طرح سکینڈری کلاس کے جو لڑکیاں ہیں ان کے لیے تین ہزار روپے اور جو لڑکے ہیں ان کے لیے پچیس سو روپے اور اسی طرح ہائر سکینڈری کی جو طلبہ ہیں لڑکیاں ان کے لیے چار ہزار روپے اور جو لڑکے ہیں ان کے لیے پیتیس سو روپے ہیں اور پرائیمری تعلیم مکمل ہونے پر ہر بچی کو تین ہزار روپے گریجویشن بونس بھی دے جائے گا تو یہ حکومت پاکستان کی وزیر اعظم عمران خان صاحب کی طرح سے بہترین آفر ہے تو اگر آپ احساس پروگرام کے مستحق ہیں تو سب سے پہلے اپلائی کیجئے اور اگر آپ نہیں ہیں تو اپنے اردگید نظر دوڑھائیں کوئی ایسا غریب جس کی دعا سے آپ کی بگڑی بن جائے یہ بھی صدقہ جاریہ ہے اور آپ کے لئے دعا کا باعث ہو گیا دنیا اور آخرت میں نجات کا باعث ہو گیا تو اس میں تاخیر مت کیجئے اور دوسروں کا بھلا کیجئے کیونکہ زندگی کا اصل مقصد جو ہے دوسروں کے کام آنا ہے تو ملتے ہیں اگلی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک لئے اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ السلام علیکم